ہم آئے ساتھ موجود ہے علامہ حسین مسعودی صاحب اور مفتی عامر محمدی بھائی بہت بہت شکریہ آپ لوگ کی موجودگی کا علامہ صاحب اگر گفتگو کا آغاز آپ سے کیا جائے یوم علی پہ ہم بہت زیادہ تفصیل میں بھی اس واقعے اور اس کے اسباق کا ذکر کریں گے لیکن انیسوہ روزہ اور آج فجر کا وقت جب ہم دیکھتے ہیں کہ مولا علی کو وہ زرب لگتی ہے وہ کاری زرب لگتی ہے اس کے حوالے سے اس کے پہلے کے باقیات اگر میں چاہوں گی کہ آپ مختصراً بیان کر سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہین استعین وہو آخر ناصر مہین یقیناً ایک جملہ پہلے میں حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت علی کی شان میں کہنا چاہوں گا کہ آپ نے فرمایا الالی مع القرآن والقرآن معالالی علی قرآن کے ساتھ ہیں قرآن علی کے ساتھ ہیں یہ میرے رسول کی حدیث مبارکہ اور جوڑ خداوند عالم نے اتنا خوبصورت رکھا کہ جو رسول کی حدیث ہے کما لے اگر ہم دیکھیں کہ قرآن تو ظاہرہ نزول قرآن آخری اشرا یہی تاخراتیں اور یہی ایام کے جس کو ہم کہتے ہیں کہ نزول قرآن کی تاریخ ہے اور دوسری طرف سے ہم دیکھتے ہیں تو حضرت علی کی شہادت بھی جیسے کہ آپ نے ابھی فرمایا کہ آج ضربت کی صبح تھی تو بہرحال اس سے جوڑ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ کتنی ان دونوں میں آپس میں ربط ہے کہ اگر میں کہنوں کہ جی ہاں چونکہ اہل تشیق کے ہاں قرآن ایک ہے قرآن کتابی اور ایک ہے قرآن عاملی قرآن عاملی اگر دیکھنا ہے تو رسول اور آل رسول علیہ السلام کو دیکھئے اور اگر قرآن کتابی دیکھنا ہے آپ کو تو پھر کیا ہے وہ آپ دفتی جو دو جلد میں موجود ہے وہ قرآن مجید ہے تو یعنی جس کو ہم کہتے ہیں کہ سیرت جس کو اصل میں سیرت کا نام دیتے ہیں تو قرآن کی سیرت اگر دیکھنی ہے تو وہ رسول اور آل رسول میں ملتی ہے تو یہ جوڑ بھی میں نے کہا اس حوالے سے بس میں اتنا ضرور کہنا چاہوں گا کہ جی ہاں لیکن اٹھارہ رمضان المبارک اچھا یہ جب رمضان آیا نا یہ آخری رمضان تو حضرت علی مرتضہ ہر روز امام حسن امام حسین سے پوچھا کرتے تھے کہ بیٹا آج کونسی تاریخ ہو گئی بیٹا آج کیا تاریخ ہو گئی رمضان کی یعنی گویا کہ ایک چیز میسیج دے رہے ہیں حالانکہ وہ علی کے جو سلونی قبل انتقنونی وہ یہ کہنے والا کہ میں زمین و آسمان کے راستے یعنی زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کا جاننے والا ہوں وہ راستے اس وقت سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ آسمان میں راستے ہوتے ہیں آج دنیا کو پتہ لگ گیا کہ زمین سے زیادہ مستحقہ مراستے ہیں آسمانی راستے ہیں بہرحال اب وہ اس حالت میں آ کر کے روز پوچھ رہے ہیں اور جب اٹھارہ رفزان مبارک آئی تو آپ نے ایک میسیج بھیجا ایک پیغام بھیجا اپنی سب سے چھوٹی بیٹی حضرت امم کلسوم اور حضرت امم کلسوم کو پیغام بھیجا کہ آج بابا تمہارے گھر افطار کریں گے اچھا اب بیٹی ہو اور چھوٹی بیٹی ہو اور بابا کے آنے کی اس کو خبر مل جائے تو اس کے گھر میں اس سے بڑی کوئی خوشی نہیں ہوتی کہ آج میرا بابا میرے گھر آ رہا ہے تو وہی ہوا کہ حضرت امم کلسوم اس دن بہت مطمئن نظر آ رہی ہیں تو پوچھنے والوں نے پوچھا بھی کہا کہ آج بابا نے کہا کہ روزہ ہمارے ساتھ افطار کریں گے اللہ اکبر جب ایسی نویت آئی تو وہ تیاری کریے اتمام کریں جیسے سب گھروں میں ہوتا ہے انہوں نے اتمام کیا دسترخان چندیا گیا افطار کا وقت ہو گیا جب مولا علی بیٹھے اس دسترخان پر تو دیکھا کہ دودھ کا پیالہ رکھا ہوا ہے اور نمک رکھا ہے تو حضرت علی نے اپنی بیٹی سے کہہ رہے ہیں امم کلسوم سے بیٹی تمہیں معلوم نہیں ہے تمہارے بابا کے دسترخان پر دو غزہ نہیں ہوتی سادگی یہ آج ہم نے اس کو چھوڑ دیا آج تو دسترخان ختم ہو جاتا ہے لیکن ابھی غزہ باقی رہ جاتی ہے اور بھی کچھ ہے تو وہ لیاو اتمام غزہ کا کتنا زیادہ ہمیں خیال ہے لیکن بہرحال پھر میں کہوں گا کہ جہاں وہاں پر انہوں نے کہا بیٹا ایک چیز اس میں سے اٹھا لیجئے بیٹی تو خوش ہو گئی اللہ اکبر آج بابا نے مجھے یہ اجازت دے دی کہ میں اپنی پسند سے چیز اٹھا لوں جلدی سے انہوں نے نمک کی طرف ہاتھ بڑھایا کہ نمک ہٹا لیتی ہوں دودھ سے بابا افطار کر لے بس اس وقت حضرت علی مرتضہ نے ایک جبلہ کہا کہ نہیں بیٹی نمک رہنے دو یہ صبح جب ہونے والی ہے یہ وہ گھرانہ ہے جو اپنے دشمنوں کو بھی پانی پلاتے ہیں جو اپنے دشمنوں کی بھی پیاز بجھاتے ہیں اب بہرحال کہنے والوں نے اس کو اس انداز سے کہا کہ جب صبح ہوئی اور صبح کو رات جب گھر سے نکل لے نا یادان فجر سے پہلے ہے تو اس وقت چھوٹی چھوٹی گھر کے بدخیں جو ہے وہ بھی مولک کے دامن کو پکڑ رہی ہیں بار بار جیسے جانے نہیں دیں رات بھر بار بار آسمان کی طرف دیکھتے ہیں کہ کب صبح ہونے والی ہے کب سہار ہونے والی ہے اور پھر وہ صبح ہوئی اور پھر میرا مولا اس مسجد کوفہ میں تشریف لے گئے جب لے گئے تو بہرحال وہ بدبخت میں تو نام لینا بھی اس کا پسل نہیں کرتا ہوں کہ وہ آمدھے مو پڑا ہوا تھا اسی مسجد کے اندر یعنی وہ تیاری سے آیا تھا وہ تلوار لے کے آیا تھا کہ جس کے اندر ایسا زہر تھا کہ اگر جانور کو بھی سخترین مارا جائے تو وہ برداشت نہ کر سکے لیکن میں کہوں گا یہ وہ شخص ہے جس کے لیے بس رسول خدا نے فرمایا تھا علی مرتضیٰ کے لیے ایک جبلہ کہ جب بار بار جنگ میں جاتے تھے علی مرتضیٰ واپس لوٹ کے آتے تھے جب واپس لوٹ کے آتے تھے تو آنکھوں پر آسو ہوتا تھا مسلمان سب خوش ہوتے تھے رسول خوش ہو رہے ہو علی رو رہے ہیں یا علی آنکھوں میں آسو ہی ہو کہا یا رسول اللہ میں تو شہادت کے لیے گیا تھا خدا نے غازی بنا کے لوٹا دیا کہا تمہیں ایک دن آئے گا کہ تمہاری اپنی ہی ذاڑی تمہارے خون سے خضاب ہو اور میں کہتا ہوں کہ تاریخ انسانیت میں میں نے اتنی بہتر اللہ سے لقا اللہ کی منزل جسے ہم کہتے ہیں جسے استقال کہتے ہیں جسے اس دنیا سے کچھ کہنا کہتے ہیں لقا اللہ کی منزل اس سے بہتر نہیں نظر آئی کہ میں کہتا ہوں کہ اگر علیہ مرتضہ نے شہادت دعا میں مانگی اور کہتے ہیں لوگ کہ دو چیزیں حضرت علی نے دنیا میں خدا سے مانگی ایک حضرت عباس ثانی حیدر جنہیں کہتے ہیں اور ایک کیا ہے شہادت تو شہادت بھی کیا خوبصورہ شہادت کہ آخری عشرہ کون سے دن چاہیے سید و شعور کا آخری عشرہ اور آخری عشرہ میں بھی کون سے وقت چاہیے کہا وہ فجر کا وقت چاہیے جگہ کیا چاہیے کہا مسجد چاہیے مسجد میں کونسی جگہ چاہیے کہا محراب میں ہر بھی مجھے محراب چاہیے سبحان اللہ سبحان اللہ حالت کیا ہونی چاہیے قیام بھی بات فضیلت رکھتا ہے رکو بھی فضیلت رکھتی ہے لیکن سجدے کی تو اپنی ہی شان ہے کہا سجدہ چاہیے اس حالت میں ضرب لگتا ہے اور یہ جن ہستیوں کا ذکر ہے جن بزرگان دین کی ہم بات کر رہے ہیں ان کے معاملات واقعی ہر ایک واقعہ ہمارے لئے سبق رکھتا ہے بہت شکریہ اللہ حالت صاحب نے اس پر بیان کیا